ہمیں جوائن کرنے کے لئے پہلے تو بتائیں گا یہ جو کھیل ہے نیزہ بازی اس میں تو ہمیں زیادہ تر مر دی اور ایک پورا ٹریڈیشنل ایک ان کا کھیل رہا ہے خاص طرح پہ ہم دیکھیں تو پریویس ایرہ سے بھی آپ نے یہاں پر کیسے جگہ بنائی اور دوسرے یہ کہ تو بڑا مشکل مجھے لگتا ہے نیزہ بھی بڑا بھاری ہوتا ہوا اسے اٹھا کے گھر سواری کرنا ہے تو کیسے اپنی آپ نے اس سارے میل ڈومننٹ سپورٹ میں اپنی جگہ بنائی آم آئی تنک میں نے اس کو اپروچ ایسے نہیں کیا کہ یہ میل ڈومننٹ سپورٹ ہے بس اس کو اس سپورٹ اپروچ کیا اور اس میں یہ تھی کہ یہ ٹریننگ کا کافی زیادہ حصہ تھا اور جہا تک ڈر کا معاملہ ہے تو اگر آپ کو گھوڑے سے یوں نو اٹیجمنٹ ہو پیار ہو اس جانور سے تو پھر اس سے کسی چیز میں آپ کو ڈر نہیں لگتا کیونکہ آپ اس اٹیجمنٹ کے ذریعے آپ اسے کھرسٹ ڈیویلپ کر چکے ہوتے ہیں آئی فیل ویری کمفٹیب آئی ایچویلی آئی فیل آئی بیسٹ جب میں گھوڑے کے اوپر ہوتی ہوں تو میرا سب سے فلیفلنگ آپ کہہ سکتے ہیں وقت ہوتا ہے اور نیزہ بازی جی ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب ایک دو مشکل پہلو ہیں ایک تو ظاہر ہے گھڑ سواری سیکھنا فردوز جن کو نہیں آتی تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک مشکل ہوں پھر اپنا بیلنس برقرار رکھتے ہوئے ایک نیزہ ہاتھ میں لے کر اس کو ساتھ سفر کرنا اس کو اور ٹارگٹ کو وہاں سے اکھارنا تو یہ تو اس کے لیے تو فیزیکل فٹنس بھی بہت ضروری ہوتی ہوگی خاص طور پر یہ شولڈرز کا سٹرونگ ہونا کافی ضروری ہوتا ہے یہ اس کے ہیلتھ پہ ایفیکٹس ہوتے ہیں ویسے عمومن جب آپ اتنی پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں افکوس جی رائیڈنگ جس نے بھی کیا اس کو پتا ہے کہ کافی سٹیمنہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو رائیڈنگ کے لیے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ گھوڑا سارا کام کر رہا ہے پر رائیڈر کو جسٹو منٹین بیلنس گھوڑے کے اوپر اور اپنی پوشچر کو پروپر رکھنا جو ایک رائیڈر کا پوشچر ہوتا ہے اس میں کافی سٹیمنہ چاہیے ہوتا ہے تو اس میں بازووں کے ساتھ ٹانگوں میں کافی اپنے جانور کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے ٹانگوں سے ہم ٹرن بھی کرتے ہیں انہیں ہولڈ بھی کرتے ہیں اور پھر کور آپ کو چاہیے ہوتا ہے بیلنس کرنے کے لیے اور بازو میں ایسی جان ہوگی تو آپ نیزہ اور سوڈ کے ساتھ کچھ کر سکیں گے تو افکورس فیزیکل سٹرنگ پلیز ایک بگ پارٹ اچھا شروع میں آپ کا جواب انکمکلیٹ رہ گیا تھا جو میں پوچھنا چاہی تھی وہ یہ تھا کہ اس طرف آئیں کیسے کیونکہ تریڈیشنلی یہ مردوں کا کھیل رہا ہے اس میں جگہ بنانا اور پگڑ پہن کے ربائی تھی لباس پہن کے اور پھر میں نیزے کی بات کری تو بڑا ہیوی ہوتا ہے سو اس کا ویڈ بھی کیا ہوتا ہے تو آپ اس طرف آئیں کیسے ہیں سو بیسیکلی جی میں اپنی یونیورسٹی میں ملک سے باہر چلی گئی تھی اور پھر بہت عرصہ باہر رہی اور میں بہت پیٹریارٹک بچی تھی اور میری ماشاءاللہ ساری فیملی بہت پیٹریارٹک اور پاکستان سے کافی اٹیشت ہے تو جب میں واپس آئی تو میں اپنی کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتی تھی تو نیزہ بازی جو کیونکہ مجھے رائیڈنگ پسند تھی تو گھوڑے کی لہا سے دیکھا جائے تو نیزہ بازی سب سے عوامی کھیلتا تو اس کے لیے پھر میں نے ٹریننگ جب شروع کی تو مجھے سپورٹ کافی اچھا لگا اور کافی اس پہ شوق پیدا ہو گیا جیسے بھی کوئی بھی ایمز کا سپورٹ ہوتا ہے کہ آپ ایم کرو اور ٹارگٹ ہٹ کر دو تو اس کا ایک بڑا ایک اچھا فیلنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں تو نیزہ بازی ایسے سٹارٹ ہوئی تھی میرے والد کی ریکمینڈیشن تھی ہم لوگ کا اپنا گاؤں ہیں ہمارے علاقے جینم کے سائد سے ہیں ہمارے علاقے میں گھر سواری نیزہ بازی چیزیں تو انہیں تھا کہ چلو اگر آپ نے کوئی سپورٹ یا کوئی کام زندگی میں کرنا ہے تو کم از کم ایسے کرو کہ عوام کے لیے ایک تھوڑا سا رول موڈل بھی بن سکے تو انہیں بڑا اچھا لگا کہ یہ چیز کے یہ ایک بڑی گریس فول چیز ہے ہماری ہسٹری میں ہمارے مذہب میں گھر سواری کا ایک بڑا ایک رسپیکٹ ایک جگہ رہ چکی بھی ہے تو ہی وز ویری انکاریجنگ کہ نہیں یہ بچوں کے لیے بچوں کے لیے اگر آپ کو شوق بھی ہے تو آپ اس کو پسو کریں پھر مجھے بہت اچھے استاد ملے کاسے محمد خان کے نام سے جو ایکچلی جن کی ٹیم میں میں دورتی ہوں تو انہوں نے سونے پر سوہاگا کہتا ہے کہ انہوں نے پھر میری ٹریننگ جو ہے وہ سوار کی کی انہوں نے جنڈر کو درمیان میں بلکل بھی نہیں آنے دیا انہوں نے کہا کہ بس گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے تو آپ کی ٹریننگ پروپر ہونی چاہیے تو I think all of that paid off وہ سارا جو ہے پھر وہ نیزے کا وزن رہ گیا کہ how heavy is it صدف نے پوچھا تھا یہ بھی نیزے کا وزن جی نیزے کا وزن depend کرتا ہے جو میرے استاد کا نیزہ اس کے پیچھے چاندی لگیا تو وہ تو بہت ہی بھاری ہے اسے میں کبھی بھی نہ کر سکو لیکن میرا تھوڑا ہلکا ہے میری سٹرنگ کے حساب سے اور نیزے کا ایک بیلنس ہوتا ہے بلکل درمیان سے آپ کو اس کو پکڑنا پڑتا ہے جہاں وہ بیلنس کرے تو اس لحاظ سے ہم دیکھ کے چلتے ہیں لیکن نیزے کا ایک اس کو کہتے ہیں muscle memory آپ نیزے کو کچھ عرصہ پکڑیں گے تھوڑی دے بعد آپ کی بازو کو عادت ہو جاتی ہے ویٹ کی عادت ہو جاتی ہے کہ یہ مہنگا کتنا ہے کیونکہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ گھوڑا بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے پالنا چاہیے اچھا ہونا چاہیے اس کا بھی سٹیمنہ ہو پھر اس کے بعد یہ چیزیں مینٹیننس بھی رکھنی ہے بہت زیادہ جی گھوڑے کی مینٹیننس تو جنہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے آپ ان سے پوچھیں ہم کماتے ہی گھوڑوں کے لیے ہمارے حالات کچھ ایسے کافی ایکسپنسیو شوک ہے اور لوگ جو ہیں وہ کافی خرچہ کر کے ان میلوں پہ آتے ہیں ٹرک کرنا گھوڑوں کا ٹرک کرنا پھر ادھر جانا سائی ساتھ لے کے جانا اپنا شوک پورا کرنا واپس آنا اور وہاں پہ ایس اچ پرائز کے لیے اتنا کوئی نہیں جاتا لیکن یہ ایک ایسی کمیونٹی بیسٹک ایکٹیوٹی اور فیسٹیول ہے جہاں سارے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں اپنا جو کامن شوک ہے اس کو پورا کرتے ہیں تو یہ it has more to do with the feeling of a community اور اپنا شوک پورا کرنا اور آپ کا ایک پیشن ہے جو گھوڑا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا اچھے آپ نے شوک کی بات کی اور ظاہر ہے ہم سب جب کسی بھی کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں کوئی جوب ہم کریئر بناتے ہیں کسی کی سیر میں جیسے کوئی مجھ سے پوچھے کوئی یونگسٹر آکے مجھ سے پوچھے تائم دینا پڑتے ہیں آپ کی لائف میں کوئی سوشل ایکٹیوٹی رہتی ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھنا چاہے لوگ پوچھنا چاہے کہ میں نے اس فیلد میں آنا ہے تو what are the pros and what are the cons دیکھیں pros تو اگر آپ کو اگر آپ گھوڑے کے شوکین ہیں تو pros آپ کے یہ ہیں کہ آپ ایک بہت اچھی کمیونٹی کا حصہ بن جاتے ہیں آپ کے لائک مینڈڈ لوگ ہوتے ہیں آپ اپنا پیشن اور اپنا شوک you're living it throughout the year لیکن کون یہ ہے کہ جانور رکھنا ایک حساس جانور رکھنا اس کو maintain کرنا وہ سارا کچھ کسی بھی ہے اور آپ کی attention مانگتا ہے آپ ان کو ignore نہیں کر سکتے بہت سے لوگ اگر اپنا گھوڑا سائیسوں کو یا کسی چیز کو hand over کر دے تو وہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑا کمزور ہو رہا یا بیماریاں بہت جلدی پکڑ لیتا ہے تو آپ کو ہر وقت ہمارے لیے بچوں کی طرح ہوتے ہیں تو ہمیں ہر وقت ان کی فکر ہوتی ہے پھر ان کی خوراک پھر ان کی ٹریننگ تو اس میں کون کا یہ ہے کہ ایک تو جانور کا خیال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ گھڑ سواری سیکھنے کے لیے آپ کو seriously بہت time اور effort dedicate کرنی پڑتی ہے جو پہلا سال تھا میری ٹریننگ کا وہ بہت tough تھا کیونکہ وہ دن میں دو classes ہوتی تھی اور کافی لمبی classes ہوتی تھی اور کافی stamina built ہوتا تھا اور difficult classes ہوتی تھی as I said کہ میرے ٹریننگ بڑے serious تھے اس معاملے میں کہ مجھ میں اور کسی male سوار میں خاصہ فرق نہیں ہونا چاہیے in terms of سواری game جو ہے وہ ہر بندے کی اپنی effort ہوتی ہے اس میں تو اس میں جو ٹریننگ تھی وہ بہت tough تھی تو مجھے لگتا ہے کہ جی بچوں کو لگتا ہے کہ اگر آپ بھوڑے پہ بیٹھ گیا اور گھوڑا بھاگ گیا اور آپ نے کلہ اٹھا لیا تو وہ game ہے جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت پرانے سوار ہیں جدی پشتی ہے نسل در نسل ہے تو وہ جب آپ بیٹھتے ہو گھوڑے کے اوپر آپ اس کو کیسے ہینڈل کر رہے ہو آپ اس کو کیسے چلا رہے ہو وہ ان کی نظر میں سب سے مانیو ڈیٹیلز بھی آ رہی ہوتی ہیں ہاں تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے شوق سے تو اسے پھر اتنا اچھا کریں کہ کم از کم لوگ آپ کو سیریس کی لے بلکل thank you so much